موسیقی 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 جمہو کشمیر کو دی پی ایم موڈی نے کہا ہم جلدی جمہو کشمیر کو سوجیلینڈ بنا دیں گے جمہو سے پی ایم موڈی نے مانگربار کو پہلی الیکٹرک ٹرین کو ہری جنڈی دکھائی اور ایک بڑی ریلی کا سمدھر بھی کیا اور اس کے دوران پورے جمہو کشمیر میں ہر ہر موڈی ساڑھا موڈی سہرے کا نعرہ لگایا پی ایم موڈی نے جمہو کشمیر میں بہت ساری ڈیبلیمنٹ کی ہے اور کشمیر کے لوگ بہت خوش ہے اس ڈیبلیمنٹ سے اور سانتیپورن جندگی جی رہے ہیں دوستو سارا جمہو کشمیر ہر ہر موڈی ساڑھا موڈی سہرے کی نعرہ سے گنستے ہوئے دیکھ پاکستان میڈیا صدوے میں ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کی ریاکشن آگے بڑھنے سے پہلے بھیڈیو کو لائک کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریں تاکہ ہماری آگے آنے پہلی بھیڈیو کی نوٹیفکیسن اب تک جرور پہنچے ننیدر موڈی کا جلسہ تھا اور اس کے اندر مسلمانوں نے موڈی شیر موڈی شیر کے نعرے لگائے ہیں یہاں کے اندر طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ جمہور ہے جمہور کہتے ہیں عوام کو عوام نے ننیدر موڈی کو اپنے ووٹ کی طاقت سے منتحب کیا دوسری بار پھر منتحب کیا اور باریک سریعت کے ساتھ وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے ہم مانے یا نہ مانے ہمارے ماننے سے یا نہ ماننے سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی بات کیا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی جی ڈی پی اگر تین سو اکتالیس بیلین ڈالرز ہے تو آپ کیا کیا انویسٹ کریں گے کہاں کیا انویسٹ کریں گے آپ سے تو ہونا ہی نہیں ہے سنبھالہ ہی نہیں جانا جو سینتیس سو بیالیس بیلین ڈالرز کی اکانومی ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ان کا ویجن بڑا براؤڈ ہے اب آپ نے بات کی ریلوے کی شکر ہے کہ گورو نے پاکستان میں ریلوے ٹریک بچھایا اگر گورو یہاں نہیں ہوتے تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس آلیڈی سٹیل ملے وہ بھی کھا جاتے تو آلیڈی ٹرین تو کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا تھا وہ الیکٹرک ٹرین پہ گئے ہمارے یہاں ڈیزل سے چلنے والی ٹرین بھی کام کی نہیں ہے گھنٹو تاخیر سے چلتی ہے وہ ٹرام چلا رہے وہاں پہ ہمارے پاس اس کا کونسپٹ لاہور کے اندر کیونکہ میٹرپولٹن سٹی ہے انہوں نے ٹرام کا کونسپٹ عمران خان دور میں انہوں نے کہا کہ ہم نہر پہ ہم چلاتے ہیں وہ کاغذی کاروائی تک تو بہت اچھا تھا ایکزیکیشن نہیں ہو سکی تو اس مائنڈ سیٹ سے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کو مشکل سے نکالیں گے یا انڈیا کے مقابلہ کریں گے تو ہمارا مقابلہ قطعا انڈیا کے احساس نہیں ہے کیونکہ ان کی اکانومی بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر اگر کوئی بڑی جمہوری پاور ہے تو وہ انڈیا ہے کیوں؟ کیونکہ آج تک وہاں پہ کسی ڈکٹیٹر کی کسی جرنیل کی کسی چوکیدار کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کا آئین توڑ سکے پاکستان کے اندر یہ نظام اس کے اُلٹ ہے پہلے پاکستانی قوم کو آئیڈیا نہیں تھا یہ سمجھتے تھے کہ داندلی صرف سیاستدان کرتے ہیں لیکن اس الیکشن نے ثابت کیا کہ داندلی سیاستدان نہیں کرتے اب آ جائیں کہ کشمیر والوں نے مودی شیر کے نعرے کیوں لگائے عام شہری چاہتا کیا ہے ریاست کا سیاستدان کا مقصد کیا ہوتا ہے عوام کے حقوق فنڈامینٹل رائٹس ان کا تحفظ کرنا ان کا دفاع کرنا ہمیشہ سے ایک ہی نعرہ لگایا ہے ستتر سالوں سے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور ابھی ریسنڈلی پانچ فروری گزرہ ابھی فروری چل رہا ہے ہم نے پورے پاکستان میں پانچ فروری کی چھٹی بھی دی ہم نے مال روڈ پر لیبریٹی چاک پر جو ہے سڑکوں پر ہم نے پروٹیسٹ کیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور دیکھیں اسی فروری کے مہینے میں انڈیا نے جمو کشمیر کے لیے کیا کر دکھایا ہے مطلب آرٹیکل 370 ریموو ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ جمو کشمیر میں کتنی دیوائلپنٹ ہوئی ہے جب آرٹیکل 370 ریموو ہوا تب بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہم کچھ نہیں کر سکے اور آج وہاں پر دیکھیں کتنی دیوائلپنٹ ہوگی پھر ہم کس مو سے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان آپ نے بات کی پاکستان کے ریلوے نظام کی تو یہ دیکھیں پاکستان کا ریلوے کا یہ نظام ہے تو آزاد کشمیر میں تو ریلوے ہے ہی نہیں موڈی صاحب پہنچ گیا ہیں یہاں پہ کوئی ایسا موڈی پہنچ گیا تو حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں بجٹ اچھا دے رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں انہی کے چکر میں وہی لوگ ہیں وہی چہرے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور یہاں پر پورے پاکستان کو پانچ پروری کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ظلم ہو رہے ہیں ہم یہ پانچ پروری تو بے پس ظلم بس ایسے چھٹی مناتے ہیں منا رہے ہیں کشمیر کو نہ کچھ دیا اچھتک نہ ان کے کوئی مسائل حلقی ہیں نہ کوئی ایسا کوئی سیاست دان آگے ہو کے سن سکایا یہاں کے حالات نہیں بدل سکے وہاں کے کیسے بدلیں گے یہ تو ایک پروپر بندہ یا سوچے ساری عوام کا وہاں کے لوگوں کا پھر ہی فائدہ ہو سکتا ہے سر جیسے آپ نے موڈی صاحب کی جو ہے لیڈرشپ کی بات کی تو سر کشمیری ان پر جان نچھاور کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ نکلے کوئی کھمبو پر چڑھا مولانا لوگ آئے جن کو انہوں نے گھر بنا کے دیئے ان کے بچوں کو روزگار دیئے تو یہاں پر دیکھیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ہم تو جھوٹ کے آئینہ دیکھیں